سلام 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 یا حسین بارہ قائد کا مطلب ہی ہوتا ہے نہ بارہ امام بارہ سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ بارہ سے کم آج جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے آپ دنیا میں دیکھیں گے یا تو بارہ سے زیادہ اماموں کو مانتے ہیں یا بارہ سے کم اماموں کو صرف شیعہ اسنا اشری ایسا فرقہ ایسا صحیح فرقہ ہے جو بارہ اماموں کو مانتا ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بارہ اماموں کا ذکر کیا تھا ان میں کئی حدیثیں ہیں پہلی حدیث میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ پیغمبر اسلام کی بہت مشہور حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تم میں دو باعظمت چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن سے وابستہ رہو گے تو کبھی ضائع نہ ہو گے اور پہلی کتاب پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے دوسری چیز میری عطرت میرے احل بیت میرے غیر والے جو ان سے وابستہ رہے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اور قیامت تک یہ ایک ساتھ رہیں گے اور حوز کانسر پہ بھی یہ ساتھ ساتھ میرے پاس آئیں گے امام اس لیے ہوتا ہے کہ گمراہی سے بحشر کو روکے اور پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق قرآن اور امام دونوں گمراہی سے روکتے ہیں اور یہ تو ضروری ہے تا قیامت قرآن کے ساتھ ایک امام ایک حادی ضرور ہونا چاہیے اور وہ امام نبی کی عطرت میں سے ہونا چاہیے جتنے بھی لوگوں نے آج تک امام ہونے کا دعویٰ کیا وہ نبی کی عطرت میں سے نہیں تھے دوسری دلیل جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارخ اماموں کے لئے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ ہوں گے پھر حسن بن علی پھر حسین بن علی پھر علی بن الحسین ذین العابدین پھر محمد بن علی الباقر پھر جعفر بن محمد الصادق پھر موسی بن جعفرن القاظم فالعلي بن موسائن الرضا پھر محمد بن علین التقی پھر علی بن محمد النقی پھر حسن بن علین الاسکری پھر محمد بن حسن المحدی علیہ السلام ہوں گے اس کی روایت ینابع المودہ جد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو انتیس اور بحار الانوار میں سے جل نمبر بائی صفحہ نمبر انتیس اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں آنے والے بارہ اماموں یا بارہ خلیفہوں کا نام والدیت کنیت بتا کر گئے جیسے مسلمانوں نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دین پر عمل کیا ویسے ان پر وعجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے بارہ خلیفہ بارہ اماموں پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے بس آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو بارہ امام کے زندہ ہونے کے دلائل نہیں دیکھے تو اس کی لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے ادھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ